موسیقی میں سمجھتا ہوں اگر زرہ زرہ سا آپ لوگ قریب آ جائیں گے تو بہتر ہوگا اور جو لوگ پیچھے ہیں تو آ جائیں گے ایک اور سالوات پڑھیں محمد آدمان عزیزان ایمان یہ ہماری شبیداریاں یہ اصل میں آنکھوں کے جاگنے کی راتیں نہیں یہ شبیداریاں شعور کی بیداری کی شبیداری اگر ہم نے ان شبیداریوں میں جاک کے کوئی در سے اہلِ بیعت حاصل کر لیا تو مقصد شبیداری پورا ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو پریشانی ہے اچھا یہ عجیب مسئلہ ہے کہ ہر وہ کام جو ہم کرتے ہیں اس سے دشمن اہلِ بیعت پریشان ہوتے ہیں جاگتے ہم ہیں خلل انہیں ہوتا ہے کیوں جاگ رہے ہیں یہ جاگنا کہاں ہے آپ کو نہیں ملا اور آپ جاگے ہم تو کم سے کم رات بھر جاگتے ہیں تو اس میں علم ہم کو ملتا ہے ایک سلاوات پڑھے نا محمد عالمین تو جن کو نہیں ملا وہ آج بھی پریشان ہیں ہم منع کرتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے بزرگ جاگ گئے حاصل نہ کر پائے کچھ لیکن کل نبی نے جو علم امیر کائنات کے حوالے کیا تھا جنہوں نے اس کی پاسداری کل کی تھی آج بھی انہی کی نسلوں کے پاس اس کی شبی موجود ہے تو یہ شبی داریاں ان کا مقصد ہیں بے مقصد ہم نہیں جاگتے ہیں ہم اگر جاگتے ہیں تو خود جاگتے ہیں تاکہ ہماری شعور کی بالیتی ہو سکے ہم معرفت کے زینوں پہ اور قدم رکھ سکیں اور جب خود جاگتے ہیں تو اپنی معرفت بڑھانے کے لئے اور پھر یوں ہی نہیں بلکہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی غر مزاج آج کی شب جاگ جائے پیغام حسین اس تک پہنچ جائے اور اس کا مقدر بیدار دے بہرحال میں نے جس کلام کو سرنامے سخن قرار دیا پیورا اشرہ اسی سلسلے میں گفتگو ہوتی رہی ایک مرحلہ اس کا اجتے کرنا چاہتا ہوتا سرکار سید و شہدہ نے اعلان کیا جب سن ساٹھ ہجری میں ستائیس رجب کو ولید کے دربار میں بھلا کے امامِ عالی مقام سے یہ کہا گیا کہ یا بیعت کیجئے یا سر اصل مسئلہ کیا ہے حسین سے بیعت اور سر حسین نے دیا کیا سر دیا بیعت نہیں کیا ہے یہ بیعت یہ یزید مانگ کیا رہا ہے اچھا پہلے دیکھیں بیعت کس سے مانگ رہا ہے ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد دیکھیں بارہ بجے رات والی صلوات نہ پڑھیں اللہم صلی اللہم محمد یزید مانگ کیا رہا ہے ایک لفظ نہیں ہے بے اور مانگ کس سے رہا ہے اس سے مانگ رہا ہے جس کو پیغمبر اسلام نے جوانانِ اہلِ جنت کا سردار بنایا ہے حدیث بہت سی ہے امام مسئلہ اسلام کے لئے میں نے اس حدیث کو خاص طور سے کوڈ کیا ہے اس سے بیعت مانگ رہا ہے تو یہ بیعت ہے کیا پہلے بیعت کو سمجھیں بیعت اصل میں کہتے اس کو ہیں کہ انسان جس کی بیعت کرے اس نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ نفس ہمارا ہوگا اختیار تمہارا ہوگا مال ہمارا ہوگا اختیار تمہارا ہوگا صرف اتنا نہیں آل و اولاد ہماری ہوگی اختیار تمہارا ہوگا بیعت کا مفہوم جا کے پڑھیں اب سوچیں یزید مانگ کیا رہا ہے حسین سے حسین سے یزید چاہتا ہے کہ حسین کا اختیار یزید کے پاس ہو حسین کی دولت کا اختیار ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآلیộم مل جل کے ایک صلوات پڑھیں محمد وآلیenas ذرا غور فرمائے کیا مانگ رہا ہے یزید بیعت مانگ رہا ہے امام حسین سے یعنی حسین کا اختیار یزید اپنے پاس رکھنا چاہتا حسین کی دولت کا اختیار مال کا اختیار یزید اپنے پاس رکھنا چاہتا بات اتنی ہی نہیں حسین کی آل و اولاد کا اختیار یزید حسین سے مانگ رہا ہے اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں عزیزان ایمان کوئی شریف انسان کسی کمینے سے رشتہ نہیں کرتا تو اس کی بیعت کیا کرے میں دور کیجئے جس مرحلے تک آپ لے جانا چاہتا ہوں یزید بیعت مانگ رہا ہے حسین سے یعنی اختیار حسین یزید چاہتا ہے رسول نے حسین کو اختیار دیا جنت کا اور حسین پہ اختیار یزید چاہتا ہے یعنی یزید دنیا سمجھ رہی ہے کہ کائنات کی حکومت مانگ رہا تھا حکومت نہیں دنیا کی مانگ رہا تھا جنت میں پھیجنے کا اختیار مانگ رہا تھا اب آپ پہ جائے اب دیکھیں مجلس صرف مجلس نہیں ہے درس بھی ہے جو پڑھا ہے بزرگوں سے سامنے ہمارے بزرگ ظاہر ہے یہ ایک مرحلہ امتحان کا ہوتا ہے جہاں بزرگ موجود ہوں بہر آئے ایسے ہی بزرگوں نے انگلیاں تھام کے یہاں تک پہنچایا ہے تو جرت ہوئی ہے سلوات پڑھیں محمد والے محمد اب ذرا پہچانیں بیعت مانگی ہے بیعت میں کیا کچھ پوشیدہ ہے اس کا مطلب یزید حسین کا نفس مانگ رہا ہے اختیار حسین یزید مانگ رہا ہے جو اختیار رسول نے حسین کو دیا وہ صرف کائنات کا اختیار نہیں تھا اسی لئے بغیر بیعت کے جن لوگوں نے دنیا کی حکومت مانگی آئیمہ نے حکومت کو ٹھوکر مار دیا لیکن بیعت مانگی گئی تو کبھی بیعت نہیں کی اس لئے کہ یہ بیعت نہیں ہے تم دنیا کا تو اختیار لے سکتے ہو مگر ہم کسی کی آخرت خراب نہیں کر سکتے مطالبہ بھائیت کر رہا مسئلہ یہ ہوا مسئلہ یہ ہوا کہ دنیا کو نہیں جملہ یوں کہوں کہ کلمہ پڑھنے والے بے شعور نابالی مسلمانوں کو اس لئے کہ یہ میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں یاد رکھئے انسان عمر سے بالغ ہو جائے تو کمال نہیں ہے شعور سے بالغ ہو تو کمال ہے اس لئے کچھ لوگ بڑے ہو جاتے ہیں بزرگ نہیں ہوتے اس لئے کہ عمر سے بالغ ہوئے شعور نابالی رہ گیا تو جن کے شعور نابالی تھے انہیں مفہوم بیعت معلوم نہ تھا لہذا ہر عیر غیر کی بیعت کر بیٹھے لیکن جن کا شعور میدار تھا سلمان نے کبھی عیر غیر کی بیعت نہ کی ابوزر نے کبھی عیر غیر کی بیعت نہ کی اس لئے کہ انہیں مفہوم بیعت معلوم تھا ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے مولانا خطابت کے جوش میں کہہ رہے ہیں دلیل چاہیے آئیے میں دلیل دیتا ہوں ساری بیعتیں یاد نہ رکھیے مگر عالم اسلام اس بیعت کو تو یاد رکھے کہ جس میں ان کے بزرگ نے سب سے پہلے بیعت کی بھئی غدیر کے میدان میں مولا کائنات کی بیعت کا مرحلہ دے ہوا کہ نہیں ہوا اس وقت پیغمبر اسلام نے کیا پوچھا تھا کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ حاکمیت نہیں رکھتا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جس کی بیعت میں ہوگا اس کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہوگا جس کی بیعت کی ہے اب درہ پہچانیہ میں ایک منزل پہ کرے یہی وجہ ہے اب ایک قول سنتے ہیں میں تغزیہ کرنے کا عادی ہوں عزیزان ایمان یہی وجہ ہے کہ جس نے مفہومِ بیعت سمجھ لیا اس نے کبھی امامِ حسین کو قصوروار نہیں مانتا اس لیے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ یزید حسین سے مانگ کیا رہا ہے مگر جو بے شعور اہرے غیرے کی بیعت کرتے تھے انہیں آج بھی شوق ہے کہ بیعت کر لیتے کیا ہو جاتا لیکن جس کو مفہومِ بیعت معلوم تھا چاہے وہ کہیں کر رہا ہو یہی وجہ ہے کہ جب اللہ مہم مودودی سے سوال کیا گیا کہ اللہ مہم مودودی یہ بتائیے کہ جب سب نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے بیعت کیوں نہ کی جملہ پھر دور آ رہا ہوں غور کیجئے گا علامہ مودودی سے پوچھا جا رہا ہے عالمِ اہلِ سنت بہت بڑے عالم ان سے پوچھا گیا حضور یہ بتائیے جب سب نے بیعت کر لی تھی نہیں لفظوں پہ غور کیا کیجئے جب سب نے بیعت کر لی تھی اب پہچانیے کہ اس سب میں کون کون ہے ارے کم سے کم جس خیمے میں سوال ہو رہا ہے وہاں کے تو سب ہیں علامہ مودودی سے پوچھا گیا جب سب نے بیعت کر لی تھی اچھا میرا جوان بھائیوں یاد رکھنا یہ سب چودہ سو برس بات کا سب نہیں ہے یہ سن ساتھ ہجری کا سب ہے جس میں یا صحابی تھے یا تابعین تھے اور اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ جب سب نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے بیعت کیوں نہ کون جملہ سنیں جواب اللہ مودودی کا کہنے لگے یہ سوال ہی غلط ہے سوال یہ نہیں ہوگا کہ جب سب نے بیعت کر لی تو حسین نے بیعت کیوں نہ کی سوال یہ ہوگا جب حسین نے بیعت نہیں کی تو سب نے بیعت کیوں کی یہ بات ہے اللہ مودودی کہہ رہے ہیں کہ یہ سوال ہی غلط ہے کہ جب سب نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے بیعت کیوں نہ کی نہیں سوال یہ نہیں ہوگا سوال یہ ہوگا کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تو سب نے بیعت کیوں کی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مودودی نے بتا دیا یاد رکھنا میعار صحابہ کی بیعت نہیں ہے اہلی بیعت کی بیعت ہے بھئی بدلت سے یاد کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ علامہ مودودی کی نگاہ میں بھی میعار صحابہ کی بیعت نہیں ہے میعار حبیعت کی بیعت ہے یعنی اگر صحابہ نے بیعت کر لی تو کیا گرے نہ بیعت موتبر تو جب بیعت موتبر نہیں تو خلافت موتبر نہیں میں ایک نتیجہ لینا چاہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ علامہ مودودی کی نگاہ میں جب بیعت موتبر نہیں تو خلافت موتبر نہیں علامہ مودودی کی نگاہ میں اکثریت کی بیعت موتبر نہیں ہے اہل بھائی کی بیعت دیکھی گائے کی اب فیصلہ فیصلہ صرف کربلا میں نہیں ہوگا کہ ایک بے حیاء کو دیکھا جائے کہ اس نے بیعت مانگی اب جتنے بے غیرتوں نے بھی بیعت مانگی ہے تاریخ سکی گھنگا لی جائے گی میں آراب نے بتایا کہ یہ دیکھا جائے گا اہل بھائی کیا نہیں کی تو اب حسن کے دور میں آکے دیکھو حسن نے بیعت کیا نہیں کی علی کے دور میں آکے دیکھو علی نے بیعت کیا نہیں کی اگر علی نے بیعت نہیں کی تو ساری کائنات بیعت کر لیں سلامت غیر موتبرہ سلامت غیر موتبرہ ایک اور صلوات پر دیں اب بیعت موتبر نہیں ہوئی دیکھا یہ جائے گا کہ علی نے بیعت کیا نہیں کی اور اب یہاں سے بڑے حساس تاریخ پہ ایک تبصیرہ کر کے اپنے بزرگوں سے دعا چاہتا ہوں عزیزان ایمان ذرا غور کیجئے گا بیعت کس کی کی جب بیغیرتوں کی بیعت کرو گے تو رسوائی ہاتھ آئے گی اچھا بار بار جو میں یہ جملہ دور آ رہا ہوں یہ نہ سمجھئے گا کہ اپنی طرف سے اسے بیغیرت کہہ رہا ہوں سند موجود ہے خود سرکار سید شہدہ نے کہا تھا یا شیعہ تعالی ابی سفیان اِنم تَكُن لَكُم دِينٌ فَقُنتُ مِحْدَارَ اے آلِ ابی سفیان کے شیعو اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو غیرت تو رکھو یعنی باری سے رسول نے کربلا کے میدان میں فیصلہ کر دیا کہ پنی امیہ کے پاس نہ دین ہے نہ غیرت ہے تو بیغیرت کی بیعت کرو گے تو رسوائی ہاتھ آئے گی میں کہہ رہا ہوں تاریخ کے بہت حساس مون سے گزرنا چاہ رہا ہوں بیغیرت کی بیعت کرو گے تو رسوائی ہاتھ آئے گی ارے جو اپنے رشتوں کی حفاظت نہ کر سکے اس کے ہاتھ پہ بیعت کرو گے تو تمہارے رشتے کہاں میں فوض رہ جائیں گے عزیز آنے ایمان کو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ واقعہ حرہ پہ آج بیٹھ کے گریہ نہ کرو کہ ہزار بیٹیاں بغیر شادی کے ماں بن گئیں مسئلہ یہ ہے کہ تم نے بیعت بھی تو یزید کی کی تم نے بیعت بھی تو یزید کی کی تھی ارے جوال اولاد کو یزید کے اختیار میں دے دوگے تو یہی تو نتیجہ نکلے گا تو پھر یاد رکھنا یزید بعد میں قصور ہوا رہا ہے بیعت کرنے والے پہلے قصور غور کرے قائنہ بیعت مانگی جا رہی ہے وہ بھی وارث رسول سے حسین کا اسے بیعت کر لے وہ حسین یہ کہہ کے نکل لے مسلی لا یو بایو مسلہ میں اس جملے پہ گفتگو کر چکا ہوں پھیروں گا نہیں مسلی لا یو بایو مسلہ حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے یعنی کوئی غیرت دار کبھی کسی بے غیرت سے رشتہ نہیں جوڑے گا حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا جملہ دو رہا دوں شاید کچھ لوگوں کے لئے نیا ہو حسین نے کیا کہا حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا تو ہم اس پہ بحث نہیں کریں گے کہ یزید کیسا جس کا یزید ہے وہ جا کے دیکھے کہ یزید کیسا ہاں ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ ہر بیٹا اپنے باپ دادا کے جیسا ہوتا ہے تو ہم اس پہ بحث تو نہیں کریں گے مگر یہاں پہ ضرور سوال کریں گے کہ حسین نے کہا حسین جیسا تو حسین کیسا کون بتائے گا کہ حسین کیسا یا نبی اللہ آپ بتائیے کہ حسین کیسا نبی نے فرمایا حسین و منی وعدہ مطانبہ بائیت ہو مطانبہ بائیت ہو اور حسین انکار بائیت کرتے جائے عجیب مرحلہ بائیت تو امیر کائنات نے بھی نہ کی بائیت تو امام حسین نے بھی نہیں کی یہ الگ بات ہے کہ تاریخوں نے سبردستی بائیت تحریر کیا اس لیے کہ انہیں بھی پتا تھا کہ خلافت مطابر ہوئی ہی نہیں جب تک کہ یہ بائیت شامل نہ کر لی جائے لہذا ایک پتا نہیں کہاں سے روایت لے کے آگئے کہ چھ مہینے کے بعد بائیت کر لی تھی اچھا تو یہ تو سمجھ لو پھر کہ اس چھ مہینے تو تم غاسب تھے لیکن بہرحال بائیت تو نہیں کی نہ امیر کائنات نے نہ امام حسن نے کی بائیت امام حسین نے بھی نہیں کی کہہ دیتے ہیں مولا کہ بائیت نہیں کریں گے بات ختم ہو جاتا لیکن امام علی مقام نے صرف یہ نہیں کہ بائیت سے انکار کی بلکہ حسین نے ایلہ نے انکار بائیت بھی کیا میرے جوان خواہی ہو کیوں علی نے انکار بائیت کیا ایلہ نے انکار بائیت نہ ہوا حسن نے انکار بائیت کیا ایلہ نے انکار بائیت نہیں ہوا مگر حسین نے انکار بائیت بھی کیا ایلہ نے انکار بائیت بھی کیا مدینہ میں رہے تو اعلان کر کے گئے مکہ پہنچے تو لوگوں کو بلا کے انکار کیا اپنے انکار کا اعلان حسین کرتے گئے راہِ کوفہ میں بھی انکار اعلان انکار کیا پوچھئے مولا سے مولا کیا وجہ ہے اس سے پہلے بھی کسی نے بیعت نہیں کی مگر اعلان انکار بیعت نہ کیا یہاں پہ اعلان انکار بیعت کیوں کہ میں حسین آباد دیں گے میرے بابا نے بیعت نہیں کی لیکن اعلان انکار بیعت نہ ہوا حسن نے بیعت نہ کی لیکن اعلان انکار بیعت نہ ہوا تو سرخرید مولکھوں نے بعد میں لکھ دیا کہ علی نے بیعت کر دی مئید نے لوگوں میں اعلان کر کے جاؤں گا کہ اب کسی سرخرید یہ مجال نہ ہوا کہ وہ یہ لکھے کہ حسین نے بیعت کرنا میں صرف انکار بیعت نہیں کریں گا میں اعلان انکار بیعت کروں گا لیکن محلاق کب تک یہ اعلان کریں گے جب تک آپ زندہ ہیں کہ میں نے اپنی مشن کو لاوارش نہیں چھوڑا میں نے اپنے مشن کو لاوارش نہیں چھوڑا میں نے دو وارش دیئے ہیں ایک کا نام سید سجا ایک کا نام ہے زینب زینب یدید کے دربار میں فرش آدھا پیچھائے گی قیامت تک انکار بیعت ہوتا رہے ہیں سالو قیامت تک اعلان انکار بیعت ہوئے ہیں زینب نے کربلا کو مسلسل بنا دیا انسان ذرا غور تو کرے کیا تدبیر زینب ہے اس زینب نے شریکت الحسین نے کربلا کو کربلا میں مرنے نہ دیا بلکہ فرش آدھا پیچھا کے ایک مسلسل احتجاج دے دیا نہیں عزیزہ نہیں مان شاید میری بات فاضح نہ ہو سکی غور کیا کیجئے اس فرش آدھا کی عظمت سمجھیں اس کی اہمیت سمجھیں جانتے ہیں آپ سب پڑھتے ہیں تاریخ سے واصفہ جو کچھ ظلم کربلا میں ہوئے ہیں یہ سب مدینے کے ظلم تھے جنہیں دہر آیا گیا ہے سارے وہ ظلم ہیں نا اگر کل علی کے گھر میں آگ نہ لگائی ہوتی ہوتی تو آج لگتی کل اگر محسن کو شہید نہ کیا جاتا تو آج علیہ کرتیم چلتا کل کی امامتوں کو قتل نہ کیا جاتا تو آج ہوتی ہوتی کل ظہرہ پہ اگر دروازہ گرا کے حمد نہ کی ہوتی 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 تو آج زینب اسی roupتی یہ سارے مظالم وہی سے ہے بنیاد وہی ہے اسی لئے بہت اچھی بات کسی نے کہہ بھی دی ایک سلوات کریں محمد والے محمد بہت اچھا شیئر کسی نے کہا کربلا میں تو میری لاش پڑی ہے ورنہ کربلا میں تو میری لاش پڑی ہے ورنہ واقعہ یہ ہے کہ مقتل ہے سقیفہ میرا پوری تاریخ کو نہیں چھوڑا ہے تو بسیدان ایمان مگر آج مورخ زہرہ کے گھر میں آگ لگنے والے واقعات کو چھوٹا بتا انکار کر رہا یہ الگ بات ہے کہ جھوٹ جھوٹی رہتا ہے سچ تو ظاہر ہوگا لیکن انکار کیا جاتا ہے اب چاہے اس کے لیے فضیلتِ حلی پڑھ کے انکار کریں لیکن انکار کرتے ہیں ہمارے جوانوں کو جذبات میں لاکر کے انہیں سمجھانا چاہتے ہیں اجھے تم سمجھتے نہیں اگر ہم یہ ماننے کہ زہرہ کا گھر جلایا گیا تو انسان ساری چیزیں برداشت کر لیتا ہے لیکن ناموس پر ظلم برداشت نہیں کر پاتا تو کیا علی کی تلوار میں زنگ لگ گیا تھا علی کی طاقت ختم ہو گئی تھی یہ باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں تو کیوں ہو رہی ہیں نتیجہ دے رہا ہوں یہ باتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ مدینہ کے ظلم پہ احتجاج نہ ہو سکا میں کہا کہ رہا ہوں عزیزہ نیمان اگر کل زہرہ کے ظلم کے بعد مدینہ میں احتجاج ہو پاتا تو آج معرک تاریخ نہ جھوٹا پاتا سہرہ میں ہونے وعدے واقعات کو دشمنی سے لیے نہ چھپا پالا کہ زینب نے دنیا نے فرش آدھا رکھے اتنا دورایا کہ دشمن جھوٹلا سمجھیں ان مجلسوں کے مقصد ان مجلسوں کے حدف یہ سینب نے بنیاد رکھی اسی لیے ہے تاکہ قیامت تک کوئی انکار نہ کر سکے اس ظلم کو چھپا نہ سکے تو بیعت کی گئی مدالوہ بیعت کیا گیا حسین مظلوم انکار بیعت کرتے اور پورا منشور انقلاب امام حسین حوالے کر کے آئے کیا کہا میں مدینہ سے نہ شر کے لیے نہ فزا کے لیے نہ دھرگے کے لیے نہ ظلم کے لیے کسی چیز کے لیے نہیں نکلا کس لیے نکلا بل انما خرشت لطلب لصلاف ہی امت جاتی میں مدینہ سے نکلا ہوں امت رسول میں اصلاف نہیں امت کی اصلاف نہیں امت میں اصلاف میں وضاحت کر چکا ہوں امت میں اصلاف نہیں تاکہ پہچان لیا جائے ہر نماز پڑھنے والے کو مسلمان نہ سمجھنا یہ امت میں اصلاف ہو رہی ہے کربلا سے پہلے تک تم نہیں پہچان رہے تھے لہذا جو چاہا جس نے وہ بنا میں دین کیا مگر میں کربلا میں آنکھ کھولوں گا اور پہچنوا ہوں گا کہ کون مسلمان ہوا کون مسلمان بنا ذہن میں بات آ رہی ہے نا میں بات سے پاگے پڑھانا چاہتا ہوں لہذا ایک ایک جملہ اپنی مجلس کا گزشتہ کہہ کے میں اس منزل پہ آ رہا ہوں جہاں چھتگو کرنی بل انما خرجتو لطلب لسل فی امت جتی و اور ایدو ان آم رہ بن مارو اور میں مدینے سے نکلا ہوں ان کرداروں کو پہچن آنے کے لیے جنہیں پہچن آیا گیا تھا اور بھولا دیا گیا گیا مارو کو نیکی کے معنی نہیں ہے مارو کے مارو یعنی جس کو پہچن آیا گیا تو اللہ رسول نے کسی کو پہچن آیا تھا اسے بھولا گیا میں ہوں کرداروں کے ہو بچانے کے لیے پہچن آنے کے لیے اور جن کا انکار کیا گیا تھا ان کے چہرے سے نقاب پلٹ کے ان کا انکار کروانے کے لیے کربلا میں آیا امام حسین یہ مشل لے کربلا میں آئے اس کا مطلب یہ ہے جمعہ پورا سمیں کے جملہ میں آپ کے حوالے کر رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا تلوار کی جنگ کا نام نہیں ہے کربلا کردار کی جنگ کا نام ہے میں بہت سمیں کے مندل دکھا رہا کربلا تلوار کی جنگ نہیں ہے کربلا کردار کی جنگ کربلا کردار کی جنگ ہے جوانوں کے ذہن کو مطمئن کرنے کے لیے جملہ کہوں اگر کربلا تلوار کی جنگ ہوتی تو ابباس کو تلوار دی جاتی کربلا تلوار کی جنگ نہیں تھی کربلا کردار کی جنگ تھی کربلا کردار کی جنگ تھی یہی وجہ ہے کہ جتنی تلوار کی جنگیں تھی اس کسی جنگ میں نبی کبھی کسی خاتون کو نہیں لے گئے جتنی جنگ تھی کسی تلوار کی جنگ میں نبی نہیں لے گئے اس لیے کہ خاتون سپاہی نہیں بن سکتی ناصرہ بن سکتی مگر خاتون سپاہی نہیں بن سکتی نبی کسی تلوار کی جنگ میں نہیں لے گئے اس لیے کہ عورت سپاہی نہیں بن سکتی اور دنیا سوچے جب عورت سپاہی نہیں بن سکتی تو سلدار رشکر کیسے بن سکتی ہے نہیں بن سکتی نا نبی کسی جنگ میں جو تلوار کی جنگ تھی نبی نہیں لے گئے کسی خاتون کو نہیں لے گئے جتنی تلوار کی جنگ تھی اٹھا کے دیکھئے نبی کسی خاتون کو نہیں لے گئے مگر یہ جنگ جو کردار کی جنگ تھی اس مباہ لے کے میدان میں فاطمہ کو لے گئے آئے جو کردار کی جنگ تھی وہاں سیدہ بلائے کسی تلوار کی جنگ میں کسی بچے کو نہیں لے جایا گیا مگر کردار کی جنگ تھی لہٰذا حسنین کو بچپنے میں لے کے آئے عدیدان ایمان اب تو پہچان لے دنیا حسین تلوار کی جنگ لگنے نہیں گئے تھے لہٰذا آپ کربلا کا فیصلہ آشور کے دن نہ کرنا کربلا کا فیصلہ جوانوں جملات میں ہوا نہیں کرنا ہوں کربلا کا فیصلہ آشور کے دن نہ کرنا کربلا کا فیصلہ اس دن کرنا جب یدین کا بیٹا بھی یہ پہچان جائے کہ کون لانتی ہے کسی تلوار کی جنگ لگنے نہ بچوں کو لے جایا گیا نہ خواتین کو لے جایا گیا کربلا کیا ہے مباحل آٹن کے کردار کی جنگ لہذا نبی لے کے لئے جی چاہتا ہے دستِ عدب جوڑ کے کہوں یا رسول اللہ جب جمع کی لفظ ہے لے آئیے آئیے ارے بہت دور نہ صحیح نکلتے وقت گھر سے اغلب اغلب کے حجروں سے لے لیجی نہیں دے گئے نبی یا نبی اللہ جمع کی لفظ ہے وہ بھی کہیں گے نہیں آج کردار کی جنگ ہے یا نبی اللہ لے آئیے کہا نہیں یہ نہیں لڑ سکتے نہیں لڑ سکتے یا نبی اللہ اب تک تلوار کی جنگ میں بھی تو یہی ہوا ہے آئے سب لڑے علی میں کیا کہہ رہا ہوں یا نبی اللہ تلوار کی جنگ میں بھی تو یہی ہوا کہ آئے سب لڑے علی تو لائیے سب کو لڑیں گی فاطمہ لے آئیے سارے بچوں کو لڑیں گے حسنائن لے آئیے مردوں کو مگر کسی کو نہیں لے گئے نبی نے کہنا آج نہیں لے جاؤں گا یا نبی اللہ کیوں اب یہ زبان حال ہے روایت میں سمجھئے گا میں زبان حال بیان کر رہا ہوں زبان مقال نہیں ہے نبی کہیں گے نہیں لے جا سکتا کیوں نہیں لے جائیں گے یا نبی اللہ کہا اس لیے کہ کردار کی جنگ ہے کیا مطلب کہ آج ہونا یہ ہے کہ کردار کے مقابلے میں کردار ہوگا اور جو کردار جھوٹا ہے اس پہ لانت ہوگی میں نے کہا کیا مطلب کہا دیکھو جب میں میدان میں لاؤں گا ان کرداروں کو اور اہلِ بیت کو دیکھ کے نہ سارے نجران بھاگیں گے اگر میں کسی صحابی کو لے گے آیا تو دنیا لکھ دے گی کہ اس کا مطلب کسی صحابی پہ لانت لیں گی جا سکتی میں کسی کردار کو لیں لاؤں گا کہ جس میں لانت ہو سکتی ہے میں کرداروں کو لارا ہوں ان کرداروں کے مقابلے میں جو کردار آئے سمجھنا وہ لارتی ہے سمجھ لینا ان کرداروں کے مقابلے میں جو کردار بھی آ جائے میعار یہ کردار ہے اس مقابلے میں جو کردار آئے وہ لانتی ہوگا اب فاطمہ کے مقابلے میں جو کردار آئے اب علی کے مقابلے میں جو کردار آئے وہ لانتی ہے شاہے گھوڑے پہ آئے شاہے اوڑ پہ آئے اب حسین کے مقابلے میں جو کردار آئے گا وہ لانتی ہوگا اب حسین کے مقابلے میں جو کردار آئے گا لانتی ہوگا مگر عزیزان ایمان آج بھی دنیا مباہرے سے سبق نہ لے سکی فاطمہ کے مقابلے میں آنے والوں پہ لانت کرتے ہوئے ہج کی جاتے ہیں علی کے مقابلے میں آنے والوں پہ لانت کرتے ہوئے ہج کی جاتے ہیں حسین کے مقابلے میں آنے والوں پہ لانت کرتے ہوئے ہج کی جاتے ہیں مگر حسین نے کربلا کے میدان میں کرداروں کو یوں پہچروایا کہ آج یزید پہ لانت کرتے کوئی گھم لاتا سلوات پڑھ دیں محمد حسین نے پہچنوا دیا کرداروں کو اورید و انعام رب المعروف میں چاہتا ہوں کہ جو معروف کردار ہیں انہیں پہچانا جائے وانہان المنکر اور ان کرداروں سے روکا جائے جن کا انکار کیا گیا عزیزان ایمان یہی وجہ ہے کہ کربلا کے یہ دو وارث اب پھر ایک جملہ دو را رہا ہوں گزشتہ مجلسوں کا یہی وجہ ہے کربلا کے یہ دو وارث ایک نے یزید کے دربار میں یہ کھڑے ہو کے بتایا کہ معروف کردار کون ہے کا احمد مختار ہم میں سے جعفر تیار ہم میں سے حمزہ ہم میں سے جتنے بھی تولائی کردار تھے انہیں سید سجاد نے پہچنوایا اور جناب زینب نے ایک جملے میں تمام تبرائی کرداروں کو پہچنوایا یزید کو یبنت دولہ کا کہہ کے خطاب کر کے بتایا ابن زہر کے دربار میں یبنت زرقہ کہا یہ اپنا نابغہ کہا اچھا کچھ لو جنہوں کہ اس لیے یہ اپنا نابغہ کہا تھا ابن زیاد کو کہ اس کی ماں اس کا نام نابغہ تھا رہا ہوگا نام مگر اس وجہ سے تھوڑی نابغہ اس لیے کہ پوری دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کے لیے دس لوگوں نے باپ ہونے کا دعویٰ کیا میں تاریخ پڑا ہوں میرے جوانوں کو کم سے کم ابن زیاد کی تاریخ تو معلوم ہونی چاہیے ایک سالوات پر ہے نا محمد وآلہ لہذا دونوں کرداروں کو پہچنوایا گیا اور صرف یہی نہیں چون جب معروف کو پہچن مانے کے لیے آئے ہیں لہذا آگر چار برس کی بچی بھی کربلا میں آئے گی تو وہ کردار کو پہچن مانے کے لیے اب مسائل کی کائنات سے جناب سکینہ کی فضیلت پیش کرنا پڑیت تاریخ جناب سکینہ وہ چار برس کی بچی تاریخ کہتی ہے پیاسی ہے اتنی پیاسی ہے کہ تاریخوں نے لکھا ہے کہ سوکھی ہوئی مشق کو سینے سے لگائے گا کہ شاید اس مشق کی تری سے سکینہ کی کچھ سکون ملے ایسی پیاسی بچی نے امامِ عالی مقام خیمے کے تلایا پھر رہے خیمے کے باہر بچی خیمے سے بار بابا پانی کی کوئی سبیل ہو سکتی ہے امامِ حسینِ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھوکر ماری چشمہ جاری ہے بیٹی پانی پیلے اور یہ آپ نے تشنگی سے دین کی حفاظت کرنا روایت ہو گئی آپ کے سامنے اب ذرا سا تجزیہ کی سوچئے جناتِ سکینہ نے یہ بابا سے اپنے کیوں کہا کس لئے کہہ رہے ہیں سکینہ سکینہ کہیں گی تمہیں ہمارے آنے کا مقصد نہیں ماننے ہم آئے ہیں معروف کو پہچن مانے میں نے دشمنوں کے سامنے بابا سے گفتگو کی کہ پانی کی کوئی سبیل ہو سکتی ہے اور بابا نے ٹھوکر ماری چشمہ جاری ہوا دنیا والوں کو ایک پیغام ملا کہ یاد رکھنا ہم پیاسے اس لئے نہیں ہیں کہ تم نے پہرے بیٹھا رکھا میں کردار کو پہچنوا رہی ہوں کہ پہچان لو امامِ وقت کبھی منبور نہیں ہوتا یہ وہ ہے جس کے قیار میں چشمہ ہے مولا جب سکینہ آپ جانتے تھے کہ پانی نہیں پیئے تو یہ جملہ بغیر چشمہ جاری کیے بھی تو کہہ سکتے تھے کہ بیٹی پیاس یہ کیوں چشمہ کیوں جاری کر رہی ہو سائے نواز دیں گے میں بھی تو پہچن ماؤں کہ دنیا والوں یہ نہ سمجھنا کہ میرے بچے مجبوراں پیاسے ہیں یہ دین کے لئے اپنے اختیار سے پیاسے ہیں کربلا کے میدان میں یہ بچے کائنات کو شعور کی بھی گنا کر رہے ہیں کہ پہچانوں کی اداروں کو عزیزان ایمان کیسے کیسے لوگ ہیں جن کو حسین اپنے ساتھ آئے چاہتا تو تھا کہ آج کی مجلس جناب سکینہ کے حوالے ہو لیکن مجھ سے کہا گیا ہے کہ علمِ عباس کی زیارت ہوئی سکینہ کی مجلس میں عباس کا علم نکلے یہ بھی نسبت بہت خوب ہے جوانوں علم دیکھتے ہو نا علم میں مشک سکینہ ہوتی ہے نا ایک شیر پڑھا ہوں احساس کر لیں گے نا تو رونے کے لئے کافی ہوگا دیکھئے مشک و علم چشم دلِ حساس سے دیکھئے مشک و علم چشم دلِ حساس سے جیسے لپی ہو سکینہ سینہِ عباس جزاک اللہ جزاک اللہ کون ہے عباس غیروں کو بھی جس کے اوپر بھروسہ ہے اسے عباس کہتے ہیں ایک واقعہ سن لیں شاید اسی پہ مجلس ہو جائے ایک عیسائی شخص تھا جس کی چھوٹی سی اکلوتی بیٹی تھی بیمار ہو گئی کئی بیماریوں نے اسے کھیر لیا ہاؤسپیٹلائز تھی ایران کا بات ہاؤسپیٹل میں تھی ایک دن ڈاکٹر آئے بچی کا معاینہ کیا ایک انجیکشن لیا اور کہا جب تک اس انجیکشن کا اثر رہے گا اس وقت تک یہ بچی زندہ رہے گا یعنی اب آپ کی بچی چار پانچ گھنٹے کی مہمان ہے اتنا سنا تو چونکہ عیسائی تھے ماں نے باپ سے کہا کہ ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ اب جب بچی کو چند ہی گھنٹے رہنا ہے تو ہم اپنے گھر لے کے چلیں تاکہ جب اس کا دم نکلے تو ہم اپنے مذہب کے اعتبار سے اس کو روشت کر سکیں باپ تیار ہو گیا بیٹی کو ڈسچارج کرا کے گھر لے کے آیا بچی گھر کے اندر بستر پہ ہے ایک باپ سے بیٹی کی کیا محبت ہوتی ہے اسے وہی جانتا ہے جس کی آگوش میں بچیاں ازادارو باپ بچی کے سرہانے بیٹھا تھا ایک مطبع ماں سے کہتا ہے کہ تم جانتی ہو کہ میں اس بچی کو کتنا چاہتا ہوں میں اسے دم توڑتا ہوا دیکھ نہیں پا اس لیے میں گھر سے باہر جا رہا ہوں اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو مجھے فون کر دینا میں چلا اتنا کہہ کے اپنے گھر سے نکلا کہتا ہے کہ جب میں گھر سے باہر نکلا تو میں شہرہ پہ پہنچا تو ایک آواز آ رہی تھی یا آباس غازی ابل فضل باب الحوائج سقائے حرم اور ماتم ہو رہا تھا میں بے ساختہ اس آواز کے پیچھے چل دیا اب جو میں سڑک پہ پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک بہت بڑا ٹرک ہے اس کو ہرے کپڑے سے لپیٹا گیا ہے اور اس کے اندر کچھ جالی نمہ چیزیں رکھی ہیں میں نے ایک شخص سے جو بزرگ تھا اس سے پوچھا کہ بھائی یہ بتا یہ جالی کیسی ہے اس کو ہرے کپڑے سے کیوں لپیٹا گیا ہے اس نے مجھے غور سے دیکھا کہا کیا تو شیعہ نہیں ہے مسلمان نہیں ہے کہا نہیں میں عیسائی ہوں تو اس نے کہا کیا تم کربلا کے بارے میں کچھ جانتے ہو کہاں میں کربلا کے بارے میں سب جانتا ہوں اس لیے کہ میرے گھر کے بغل میں حسینیہ ہیں وہاں مجلس ہوتی ہے میں نے کربلا سن رکھی ہے میں اس نام سے بھی واقف ہوں جو نام لیا جا رہا ہے مگر یہ بتاؤ یہ کیا ہے کہاں یہ سری عباس کی تعمیر ہوئی ہے جو کربلا جا رہی ہے جیسے ہی میں نے اتنا سنا کہتا ہے میں بے ساختہ سری کی پر پڑھا میں نے جانی کو پکڑا اور پکڑ کے کہا مسلمان ہو جاؤں گا جزاک اللہ عزادار ہو جزاک اللہ کہاں گر اپنے آقا سے اتنا کرم کروا دونا میں کلمہ پڑھوں گا وہ کہتا ہے یہ کہہ کے میں خوب رویا جب گریہ کیا تو میرا دل ہلکا ہوا ہلکا ہوا دل میں نے زری چھوڑی پیچھے ہٹا نہ جانے کیوں میں کھچ کے اپنے گھر کی طرف جانے لگا کہتا ہے اب جو میں اپنے گھر کی طرف پہنچا جیسے ہی گھر کی گلی میں پہنچا دیکھا ایک بھیل لگی ہے میں سمجھ گیا میری بچی مر گئی اب میں اپنے کو تیار کرنے لگا ابھی لوگ آئیں گے مجھے پرسا دیں گے مجھے گلے لگائیں گے میری بٹی بچی کی تازیت دیں گے مگر میں وہ کہتا ہے کہ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں گلی میں پہنچا تو کوئی میرے پاس آنے رہا ہے لوگ راستہ دینے جا رہے ہیں میں گھر آتا ہوا آگے بڑھا اب جو گھر میں داخل ہوا تو کیا دیکھا جو بچی کروٹ نہیں بدل سکتی تھی وہ سہنے خانہ میں ٹہل رہی ہے گریہ نہ رہی ہے آسو آ رہی ہے جب آتا اللہ کہ وہ بچی پہر رہی ہے آسو بہا رہی ہے جیسے ہی میں نے بچی کو دیکھا میں بڑھا بڑھ کے بچی کو گلے لگایا بچی مجھ سے لگ کے رونے لگی میں نے کہا بچی تو اچھی ہو گئی میری لادلی تو اچھی ہو گئی ارے کوئی درد تو نہیں ہے اے میری بچی کیوں رو رہی ہے بہت دیر تک روتی رہی ہے تو میں نے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہے اب تو اچھی ہو گئی نا تو کہتی ہے بابا یہ بتاؤ گئے کہاں تھے بابا میرے مجھ کو اتنا بتاؤ گئے کہاں تھے کہتا بچی یہ کیوں پوچھ رہی ہے بتا کیوں پوچھ رہی ہے کہ نہیں اتنا بتاؤ تو گئے کہاں تھے کہ میں غازی عباس کے پاس گیا تھا میں غازی عباس کے پاس گیا تھا کہ بابا جانتے ہو جس کے پاس تم گئے تھے نا اسی نام کو شفاعتہ کیا اور اس نے یہ کہا ہے جب تیرا بابا گھر آ جائے نا تو اس سے کہنا جو بادہ کیا ہے وہ پورا کرتا ہے اور اب جملہ سنو یہ کہہ کے بچی پھر رونے نہیں اور اب بڑی شدت سے گریہ کر رہی تھی باپ نے گلے لگایا بیٹی کیا کوئی تکلیف ہے اب کیوں رو رہی ہے اب کیوں رو رہی ہے بچی کہتے یہ بابا میں اپنے لیے نہیں رو رہی ہوں میں آنے والے پہ رو رہی ہوں اے بچی یہ آنے والے پہ کیوں رو رہی ہے کہ اے بابا جانتے ہو ارے جو آیا تھا نا اتنا اچھا تھا ہم اس کے مذہب پہ نہیں تھے مگر اس کے فاوتوں اس نے ہم کو شبا دی مگر بابا جانتے ہو کیوں رو رہی ہوں ارے جب وہ آیا تھا اس کے ہاتھ نہ دے اے بابا نہ جانے کس نے اس کے ہاتھ کھلک کر دیے اے بچی پھرے وہ خیل کا لگنا گر بابا میں اس کے ہاتھ کھلک کر دیے اے بچی پھرے وہ خیل کا لگنا کھلک کر دیے